دیرہ غازی خان میں متحدہ مجلس عمل کے امیدواز شیخ عثمان فاروق کی جانب سے ڈسٹرک بار میں انتخابی کمپین کی جس کے تحت شیخ عثمان فاروق نے وکلا کی بڑی تعداد سے خطاب بھی کیا انتخابی مہم میں صدر ڈسٹرک بار ندیم غوث، سیکٹری جنرل بلال خان گپانگ اور شیعہ علماء کانسل کے ڈویجنل صدر ندیم نقوی نے شرکت کی شیخ عثمان فاروق کا کہنا تھا کہ تمام سیکولر نظام حکومت فراب ہو چکی ہیں صرف اسلام نظام ہی فائدہ پہنچاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہر پارٹی نے اقتدار کا مزہ چکھ لیا لیکن عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہم اسی شہر کے نمائندے ہیں اور اسی شہر کی خدمت کرنے کو اپنا فرض سمجھتی ہیں اگر وکلا ہمیں سپورٹ کریں گے تو اس کا پغام عام شہریوں تک جائے گا اور تمام وکلا کی حمایت اسلامی نظام کے نفاظ کی جانب پہلا قدم ہوگا شیعہ علماء کانسل کے ڈویجنل صدر سید ندیم نقوی کا کہنا تھا ایم ایم اے کے پلیٹ فارم پر ہم شیخ اسمان فاروق کو سپورٹ کر رہے ہیں اور تمام وکلا کمیونٹی دھرتی کے اس بیٹے کی سپورٹ کریں گے کیمرمین قادر سلمانی کے ساتھ طیب صیف ڈیرہ غازی خان